اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت حشتم کے تاریخ نویسی کے آٹھوے سبق سیول نافرمانی کی تحریک اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تحریک سیول نافرمانی سیول نافرمانی کی تحریک سیول ڈیس اوبیڈینس مومنٹ مہاتمہ گاندی نے سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا اب دیکھیں سیول نافرمانی کی تحریک کیا ہوتا ہے یعنی حکومت سے سیدھا ٹکرانے کا معاملہ ہے کہ حکومت کے کسی بھی کام میں آپ نے بلکل بھی ساتھ نہیں دینا یہی سیول نافرمانی ہوتی ہے اس تحریک کے آغاز سے خبل گاندی جی نے انگریز حکومت سے کئی مطالبات کیے تھے جس میں نمک پر لگائے گئے ٹیکس کو ختم کر کے نمک تیار کرنے کی سرکاری اجارہ داری ختم کرنے کا مطالبہ اہم تھا لیکن حکومت نے ان مطالبات کو ٹکرا دیا جس کی وجہ سے گاندی جی نے نمک کا خانون توڑ کر پورے ملک میں ستیاغ رہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی اہم تحریک ہے سیول نافرمانی کی تحریک اس کے کئی سارے حصے ہیں جو بارہ مارچ انیس سو تیس کو شروع ہوئی تھی اور وہ اپریل انیس سو چوتیس تک چلی یہ جو تحریک ہے یہ تقریباً چار سال تک چلی تھی اور بہت ہی لمبی تحریک تھی اس میں نمک پر ٹیکس جو لگا گیا تھا اس سے یہ شروعات ہوئی تھی اور اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اب دیکھیں یہ مہاتمہ گاندی ہے اور مہاتمہ گاندی کے ساتھ میں ستیاغ رہی ہے جو دانڈی آترہ پر نکلے ہیں دانڈی ایک مقام ہے جہاں پر پہنچ کر مہاتمہ گاندی نے نمک کے اوپر لگائے گئے ٹیکس کا خانون کو توڑا تھا نمک عام انسان کی غزہ کا ایک اہم جوز ہے اس لئے نمک جیسی ضروریات زندگی پر ٹیکس لگانا سراسر نائنصافی تھی اس لئے گاندی جی نے نمک کا ستیاغ رہ کیا نمک کا ستیاغ رہ ایک علامت تھی حقیقت انس کا وسیع مقصد انگریز حکومت کے ظالمانہ اور غیر منصفان خوانین کو پورا من اور ستیاغ رہ کے ذریعے توڑنا تھا دیکھیں نمک کا خانون توڑنا یہ تو ایک علامت تھی اس پر ٹیکس لگایا گیا تھا لیکن اس کے خلاف جب ستیاغ رہ کریں گے آپ اس خانون کو توڑیں گے تو وہ خانون جو ہے ایک قسم کی تحریک کا حصہ ہوتا ہے اور اس کو توڑنا خانون کو توڑنا اس تحریک کو زندگی بخشنے جیسا ہے نمک کا ستیاغ رہ کرنے کے لئے گاندی جی نے گجرات کے ساحل سمندر پر دانڈی نامی مقام کا انتخاب کیا 12 مارچ 1930 کو گاندی جی 78 ساتھیوں کے ساتھ سابر مطی آشرم سے دانڈی کیلئے روانہ ہوئے یعنی گجرات کے دانڈی مقام پر گاندی جی کو جا کر اس نمک کے خانون کو توڑنا تھا تو 12 مارچ 1930 کو گاندی جی نے 78 ساتھیوں کے ساتھ سابر مطی آشرم سے دانڈی کیلئے روانہ ہوئے یعنی یہ 385 کلومیٹر کی پیدر مسافت کے دوران انہوں نے کئی گاؤں میں تخری رکی اب دیکھیں یہ جو تحریک تھی یہ عوامی تحریک کیسے بنے گی جب اس میں عوام کی شمولیت ہوگی اور بھارت چونکہ گاؤں کا دیش سہے اور یہ احمد آباد کا جو سابر متی آشرم ہے وہاں سے دانڈی کا فاصلہ تین سو پچاسی کلومیٹر تھا اب پیدل چلیں گے تو راستے میں کئی گاؤں آئیں گے ترگ ہر گاؤں میں رکھتے وہاں پر خیام کرتے تخریر کرتے اور عوام کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی اپنی تخریروں کے ذریعے گاندی جی نے عوام کو بے خوفی سے سویل نافرمانی کی تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی یعنی عوام میں بیداری کرنا بیداری پیدا کرنا اس کی ایک اہم وجہ تھی گاندی جی کی تقاریر سے سویل نافرمانی کا پیغام ہر سمت پھیل گیا اور تحریک کے لیے سازگار ماحول تیار ہو گیا یعنی گاندی جی جب سویل نافرمانی کی تحریک جب شروع کی گئی تھی تو مہاتمہ گاندی نے اس کے ذریعے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنی تخریروں کے ذریعے سویل نافرمانی کیلئے ایک ماحول تیار کیا پانچ اپریل 1930 کو گاندی جی دانڈی کے مقام پر پہنچے چھے اپریل کو دانڈی کے ساحل پر نمک اٹھا کر گاندی جی نے نمک کا خانون توڑا اور اسی کے ساتھ ملک بھر میں سویل نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی یعنی پانچ اپریل 1930 کو جب مہاتمہ گاندی دانڈی کے مقام پر پہنچے اور انہوں نے نمک سے ساحل سے نمک اٹھایا تو خانون ٹوٹ گیا ایک علامتی خانون توڑنے کا طریقہ تھا اور اس کے سریعے ہی ملک بھر میں سویل نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی پشاور کا ستی اگرہ شمال مغربی سرحدی صوبے میں خان عبدالغفار خان گاندی جی کے اخیدت مند پہرو تھے انہوں نے سرحدی گاندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے قدائی قدمتگار نامی تنظیم خائم کی 23 اپریل 1930 کو انہوں نے پشاور میں ستی اگرہ کیا تقریباً ایک ہفتے تک پشاور ستی اگرہ کرنے والوں کے خبزے میں رہا حکومت نے گڑوال فوجی دستے کو ستی اگرہ کرنے والوں پر گولیاں چلانے کا حکم دیا لیکن گڑوال دستے کی افسر چندر سنگھ تھاکر نے گولی چلانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے فوجی عدالت نے انہیں سخت سزا سنائی یہ پشاور کا ستی اگرہ کہاں ہوا تھا یہ سرحدی صوبہ جو آج پاکستان میں ہے وہاں پر ہوا تھا اور اس کے روح روان کون تھے خان عبدالغفار خان اور گڑوال فوجی دستے کو وہاں پر حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان ستی اگریوں پر گولیاں چلائے لیکن چندر سنگھ تھاکر نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تو انہیں فوجی عدالت نے سزا سنائی تھی گاندی جی کے ذریعے شروع کی گئی سیول نافرمانی تحریک کی وجہ سے انگریز حکومت مشکل میں آ گئی تھی اب دیکھیں کوئی بھی سیول نافرمانی کی تحریک ہو یا کوئی بھی تحریک ہو جیسے کہ بھارت کے اکثر مقامات پر کوئی نہ کوئی تحریک چلتی ہے ابھی کسان آندولن چل رہا ہے تو حکومت کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ پیشرفت کرنی ہی پڑتی ہے تو انگریز حکومت بھی اس میں مشکل میں آ گئی تھی چار ماہ 1930 کو گاندی جی کو گرفتار کر لیا گیا حکومت نے جبرو استبداد کا راستہ اختیار کیا پرے ملک میں گاندی جی کی گرفتاری کی مضامت کی گئی اب دیکھیں جو تحریک شروع کی گئی تھی گاندی جی کے ذریعے چار ماہ 1930 کو اس کا پھل ملا یعنی مہاتمہ گاندی کو گرفتار کیا گیا اب حکومت کا جو کام تھا وہ تو حکومت کر رہی تھی لیکن عوام میں بیداری آ گئی تھی اسی لیے حکومت کے کیے گئے کام کی وجہ سے گاندی جی کی گرفتاری کی پورے ملک میں مضامت کی جانے لگی سولہ پور کا ستی اگرہ سولہ پور کے ستی اگرہ میں مل مزدور پیش پیش تھے چھے ماہ 1930 کو سولہ پور میں ہڑتال کی گئی اس سلسلے میں ایک بڑا جلوس نکالا گیا اس وقت کلیکٹر نے جلوس پر گولیاں بڑسانے کا حکم دیا جس میں شنکر شیودار سمیت کہیں رضاکار ہلاک ہوئی نتیجتاً عوام نے پولیس اسٹیشن، ریلوی اسٹیشن، عدالتوں، منسپل عمارتوں وغیرہ پر حملے کیے اب دیکھیں جب پور امن خسم کا احتجاج ہوتا ہے ستی اگرہ تو ایک پور امن احتجاج ہوتا ہے تو چھے ماہی 1930 کو سولہ پور میں بھی ایسا احتجاج ہوا جس میں مل مزدور پیش پیش تھے بہت آگے آگے تھے اب وہاں پر ایک جلوس نکالا گیا اب کلیکٹر نے کیا حکم دیا کہ بھئی ہم نے تو اس پہ پابندی لگائی ہے لیکن لوگ گھر میں نہیں رک رہے ہیں تو اسی لیے ان پر گولیاں برساؤ جب گولیاں برسائے گئے تو شنکر شیودار سمیت کہیں والنٹیئرز یعنی رضاکار ہلاک ہوئے اب عوام بھی بڑک اٹھی عوام نے کیا کیا پھر پولیس اسٹیشن، ریلوی اسٹیشن، عدالتوں، منسپل عمارتوں پر حملے کیے اور حکومت نے مارشاللہ یعنی فوج خانون نافذ کر کے تحریک کو کچل دیا اور اس تحریک میں پیش پیش رہنے والے ملپا دھنشیٹی، شری کرشن سارڈا، خوربان حسین اور جگنات چھندے کو فانسی دے دی گئی اب دیکھیں یہ قومی اکجاتے کی مثال ہے کہ ایک ساتھ ملپا دھنشیٹی، شری کرشن سارڈا، خوربان حسین اور جگنات چھندے یہ سب کے سب اس میں فانسی پانے والے لوگ تھے یہ تصویریں ہیں ملپا دھنشیٹی، شری کرشن سارڈا، خوربان حسین اور جگنات چھندے کی دھارہ سنا ستی اگرہ گجرات کے دھارہ سنا میں ہونے والے ستی اگرہ کی خیادت سروجنی نائڈوں نے کی نمک کا خانون توڑنے والے ستی اگریوں پر حولیس نے لاتیاں برسائی مگر ستی اگرہ کرنے والے خاموشی سے لاتیوں کی مار برداشت کرتے رہے انہیں علاج موالجی کیلئے لے جایا جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا گروہ آگیا تھا اور یہ عمل مسلسل جاری رہا مہاراشت میں وڈالا، مالون اور شروڑا کے مخانونات پر نمک کا ستی اگرہ کیا گیا اب دیکھئے یہ دھارہ سنہ کا ستی اگری کی خیادت کس نے کی تھی سروجنی نائڈوں نے اور یہ جب ستی اگرہ کر رہے تھے تو پولیس نے ستی اگرہ کرنے والے پر لاتیا برسائی لیکن وہ سب لوگ خاموشی سے ان تمام ظلم کو برداشت کر رہے تھے اور اس کے علاوہ مہاراشت میں وڈالا، مالون اور شروڑا کے مخامات پر بھی ستی اگرہ کیا گیا تھا جہاں نمک سار نہیں تھے اس جگہ لوگوں نے جنگل سے متعلق خانون توڑنے کی ابتداء کی مہاراشت میں بلاشی، سنگم نیر، کلون اب دیکھئے اگر کسی علاقے میں نمک نہیں بنتا ہے تو نمک کے بجائے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں کی جنگل ہے جنگلوں کے معاملات کو آگے بڑھایا اور وہاں پر سویل نافرمانی تحریک کو آگے بڑھایا اب اس میں چرنیر، پوساد وغیرہ مخامات بھی شامل تھے اب یہ چرنیر، پوساد وغیرہ مخامات پر جنگل کا ستیہ اگرہ کیا گیا جس میں عدی واسیوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا بابو گینوں کی خربانی ممبئی میں بدیسی مالک کے بائیکارٹ کی تحریک جاری تھی ستیہ اگرہ کرنے والے بدیسی مالک لے جانے والی سواریوں کو روک رہے تھے ممبئی کے ایک ملک مزدور بابو گینوں سید اس تحریک میں پیش پیش تھے پولیس کی حفاظت میں بدیسی مال سے بھرا ہوا ایک ٹرک بابو گینوں کے سامنے آیا ٹرک کو روکنے کے لیے بابو گینوں راستے پر لیڑ گئے اور پولیس کی دھمکی کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلے آخر کار ٹرک ان کو کچلتا ہوا گزر گیا اور بابو گینوں سید نے شہادت کا جان جام نوش کیا ان کی اس خربانی نے خومی تحریک میں جوش پیدا کر دیا امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ